تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس دوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اصلاف کا قلب و جگر بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خلافت فورم کے اس اپیسوڈ میں میں ہوں آپ کا مذبان عاصف حمید اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مومن محمود صاحب ریسرچ سکالر ہیں قرآن اکیڈمی اور جناب مرزا یو بیک صاحب ناظرین نشروع شاعت تنظیم اسلامی ناظرین آج ہماری گفتو کا موضوع ہے حالیہ زلزلہ جو چھبیس اکتوبر سن دو ہزار پندرہ کو آیا اس پروگرام میں ہم اس بات پر بحث کریں گے کہ یہ زلزلہ آفت تھا عذاب تھا یا آزمائش کیونکہ معاشرے میں بہت سے سوال اٹھتے ہیں کہ یہ زلزلہ عذاب تھا تو عذاب ہے تو پھر بیچارے مسلمانوں پر ہی کیوں آتا ہے غیر مسلموں پر کیوں نہیں آتا بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پر بھی شیئر ہو رہے ہیں اور ان کا تشفی بخص جواب ابھی تک نہیں مل سکا میرا پہلا سوال مومن محمود آپ سے ہے کہ مذہبی طبقات جو ہیں زلزلہ اور اس طرح کی آفات کو عذاب قرار دیتے ہیں قرآن مجید اور احادیث شروشی میں بتائیں کہ یہ ان کی بات کس حد تک درست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى اہل محمد وبارک وسلم آپ کے سوال کا جواب مختلف انداز سے دیا جا سکتا ہے پہلی بات یہ کہ جب ایسی آفات آئیں آسمانی آفات تو سب سے پہلا طرز عمل ہمدردی اور شفقت کا ہونا چاہئے کہ جن لوگوں پر یہ مصیبت نازل ہو گئی ان کی طرف اشارہ کر کے فوری طور پر یہ نہ کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے بلکہ ان کی تکلیف اور ان کے درد کو اپنے دل میں محسوس کیا جائے اور پہلی پکار ان کی مدد کی لگائی جائے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن للمؤمنی کا البنیان کہ اہل ایمان اہل ایمان کے لیے دیوار کی مانند ہے اور اذا اشتکا منہ عضون تداعا لہو سائر الجسدی بالسحری والحمہ اگر ایک عضو میں تکلیف ہو جائے یا جیسے کہ دوسری روایت میں ہے کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے کسی بھی عضو میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے تو پہلا طرز عمل یہ ہونا چاہیے اور قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر جگہ خطاب کیا ہے جب تمہیں کوئی مسیبت پہنچے تو یہ جان لو کہ وہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے تو اس میں پہلا طرز عمل ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ میرے اوپر مسیبت آئے تو میں تو یہی تصور کروں کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے لیکن کسی اور کی مسیبت کے بارے میں فوری طور پر یہ نہ کہوں چاہے وہ بات حق ہی کیوں نہ ہو لیکن حق بات کو کہنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے اور حق بات کو کہنے کا بھی ایک موقع ہے تو پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہمیں یہ قائدہ بھی دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر کسی کو دیتے ہیں کسی کو خوشحال رکھتے ہیں اور کسی کو تنگدست کر دیتے ہیں کسی پر آزمائشیں نادل کرتے ہیں اور کسی کو آفیت عطا کر دیتے ہیں تعالی کا کسی کو آدمِ آفیت میں رکھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس سے ناراض ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے مشرقین پر جا بجا یہ اعتراض فرمائے کیونکہ مشرقین سمجھتے یہ تھے کہ ہم دنیا میں خوشحال ہیں تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہیں اور یہ نبی دیکھ لو ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالی ان سے ناراض ہیں تو اللہ تعالی نے اس کا جواب کیا دیا سور فجر میں فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا تو گویا اس نے اللہ سبحانہ وتعالی کی تکریم کو محمول کر لیا اس بات پر کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے اور مال لینا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے مجھے زلیل کرنے کی نشانی ہے تو یہ قائدہ درست نہیں ہے یہ اصل میں ہے جیسے ہی یہ واقعہ ہوا آیات اور احادیث سوشل میڈیا پر بھی شیئر ہو رہی ہیں ایس ایم ایس بھی آ رہی ہیں کہ جناب معاشرہ بگڑ چکا ہے اب یہ چیز جو ہے دیفنیٹلی وہ احادیث اور آیات اپنے جگہ پر بلکل درست اور صحیح ہیں لیکن ان کا اس طرح انتباق کیا جائے یہ پھر ساتھ ہی سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ بات ہے تو پھر وہ اقوام جہاں پر یہ معاملہ نہیں ہے اور جہاں پر کے برائی بہت عام ہیں وہ تو بڑے آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں بلکہ وہاں پر اگر اس سکیل کا زلزلہ ہے تو وہاں پر تو جائیں نقصان بھی کوئی نہ ہو جی ہے اس کا میں انشاءاللہ آپ کو بیان کرتا ہوں اور تیسری بات یہ تھی اسی زمن میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آزماتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی اور پھر فرمایا کہ جو انبیاء کے جتنا قریب ہے اس پر آزمائش اتنی زیادہ آئے گی اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ صاحب آپ کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ ذرا غور کر لو تم کہہ کہہ رہے ہو انہوں نے کہا مجھے محبت ہے تو آپ نے فرمایا کہ پھر فقر کے لیے تیار ہو جاؤ ہاں چوتھی بات یہ کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جا بجا قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی نے جا بجا احادیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ سارا کچھ انسانی گناہوں کا نتیجہ ہے مثال کے طور پر قرآن مجید میں وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَتِيرُ جو بھی تم پر مسئبت نازل ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ تعالی معاف زیادہ کرتا ہے اسی طرح فرمائے غزبہ احد کے بارے میں کہ اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَتٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ کہ صحابہ جب تم پر یہ مسئبت نازل ہو گئی غزبہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث ہیں جن میں مشہور حدیث مسند احمد کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ اخلاقی برائیاں گنوائیں اور پندرہ اخلاقی برائیاں گنوانے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ فَانْتَظِرُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَا جب ایسا وقت آ جائے تو سخ آندھیوں کا انتظار کرو وَخَسْفًا وَزَلْزَلَتًا وَمَسْخًا اور خصف کا زمین میں دھسا دیے جانے کا زلزلوں کا اور چہروں کے بگاڑ دیے جانے کا انتظار کرو قیامت کی نشانیوں میں سے بھی آپ نے فرمایا کہ اِنَّ مِنْ اَشْرَوْتِ السَّاعِ انْتَقْصُرَ الزَّازِل کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زلزلیں کسرت سے ہوں گے تو یہ بات بھی اپنی جگہ بلکل درست ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے با استثناء انبیاء جس پر بھی آئے گی وہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوگی لیکن گناہوں کا نتیجہ کس اعتبار سے ہوگی یعنی انبیاء کے علاوہ انبیاء کے علاوہ کیونکہ انبیاء کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ معصوم ہیں ان پر کیوں آزمائشیں آتی ہیں رفع دراجات کے لیے ان کے دراجات کو اللہ سبحانہ وتعالی بلند فرماتے ہیں اب جو انسانوں پر مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہے ایک اعتبار سے اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے ایک اعتبار سے عذاب کے اعتبار سے ہے کہ گناہوں کا نتیجہ ہے اس لحاظ سے عذاب ہے گناہ کیے ہیں اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آفت نازل ہو یہ عذاب ہے ہاں اگر اس آفت کے نتیجے میں انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے جیسا کہ چھوٹے عذابوں کا مقصد ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَدُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تو اس صورت میں وہی آزمائش اور ابتلاہ اس کے حق میں رحمت ثابت ہو جائے گی یعنی کہ اس میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آذاب اور آزمائش کا فرق کیا ہے اس کو ایڈنٹیفائی کیا جائے ہیں آذاب اور آزمائش میں کوئی فرق نہیں ہے جو بھی عذاب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آ رہا ہے وہ آزمائش ہے کس اعتبار سے آزمائش ہے کہ اس تکلیف میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف انسان رخ کرتا ہے یا اللہ کی طرف پیٹھ پھیر لیتا ہے جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے حالت ایمان میں اس عذاب کے اندر تو ان کے بارے میں تو روایات میں آتا ہے کہ وہ عذاب ان کے لیے آخرت کے عذاب کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا اس کی دلیل کیا ہے جو تو ہیں صحیح لوگ جو بام المسلمان ہیں ان کے لیے تو عذاب نہیں پھر وہ آزمائش ہو گئی نا پھر عذاب تو نہیں ہوا رخصت ہو گئے رخصت ہو گئے تو بھی آزمائش تھی اس میں وہ نہیں پھر تو وہ رخصت ہو گئے آزمائش تو اس صورت میں وہ عذاب میں تو نہیں مارے گئے نا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو کلیر کریں کہ دیکھیں ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن علاقوں میں عذاب آیا ہے یا جو بھی زلزل آیا ہے اور جو ایفیکٹڈ سب سے زیادہ ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں جہاں پر حیاء کا لیول بہتر ہے پاکستان کے دیگر شہروں سے دیگر علاقوں سے حیاء کا لیول بہتر ہے وہاں پر تو ان پر عذاب ہم بار بار عذاب ہی کہہ رہے ہیں تو دیفنیٹلی وہ جو شروع میں بات کہی تھی کہ وہ تو ڈسکریج ہوں گے ہم تو پہلے ہی ٹھیک تھے تو وائی ناٹ کہ اس کے لیے ہم آزمائش کہا کہ زلزلہ ہی آزمائش ہے اگر اس سے آپ ہدایت حاصل کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے آزمائش ہے اگر آپ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں تو وہ بلکل صحیح ہے اصل میں پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کسی پر دنیا میں عذاب اگر ہم عذاب کا لفظ بھی استعمال کریں عذاب بھیج دینا کئی دفعہ اس کے حق میں رحمت ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ روایت ترمزی کی مسند احمد کی صحیح روایت ہے آپ نے فرمایا کہ امتی امت مرحومہ میری امت مرحومہ ہے یعنی اس پر اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور رحمت کی نشانی ہے کہ عذاب ہا فی الدنیا اس کا عذاب صرف دنیا میں لیس لہا عذاب فی الاخرہ اس کے اوپر آخرت میں عذاب نہیں ہے اور پھر آپ نے فرمایا عذاب ہا فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل دنیا میں امت پر جو عذاب آئے گا وہ ہے فتنے آزمائشیں زلزلیں اور قتل و غارت کا عام ہو جانا لیکن اللہ کے نبی ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہو جانا جہاں ہو رہا ہے وہ ان کی طرف سے آخرت کے عذاب کا کفارہ ہو جائے گا تو اس اعتبار سے تو یہ ان کے حق میں رحمت بن جاتا ہے اور باقی لوگوں کے لیے یہ تنبیہ ہے باقی لوگوں کے لیے ازمائش ہے کہ وہ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں یا نہیں حاصل کرتے ہیں تو یہ اس اعتبار سے ان کے حق میں رحمت ہے عذاب کے لفظ کا ضروری مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم کہا جائیں کہ اللہ کی طرف سے اب جہنم کا عذاب ان پر آئے گا نہیں ایسی بات نہیں ہے دنیا میں کئی دفعہ مار پڑتی ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے مکفرات کا ایک نظام ہے علماء نے کہا کہ مکفرات کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالی جہنم میں تو اس شخص کو ڈالیں گے جو آٹھ دس مراحل سے گزرنے کے باوجود بھی پاک نہ ہو سکا ان میں سے ایک یہ کہ اللہ تعالی دنیاوی آزمائشوں کے ذریعے دنیاوی سزاؤں کے ذریعے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیتے ہیں تو اس اعتبار سے یہ ان کے حق میں رحمت ہے جو دنیا سے چلے گئے جو باقی رہ گئے ہیں ان کے حق میں آزمائش بھی ہیں ان کے حق میں تنبیہ بھی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ جو یہ اعتراض آتا ہے کہ بھئی یہ صرف امیروں پر کیوں نہیں آتا عموماً یہ استہزائی انداز میں کیا جاتا ہے عموماً سوال کہ بھئی یہ آنا تھا تو ہم پر آنا چاہیے تھا ادھر آنا چاہیے تھا لہور میں ادھر کیوں نہیں آیا یہاں کیوں نہیں آیا ادھر کیوں آ گیا تو پہلی بات تو یہ کہ اس پر تو پہلے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم پر نہیں آیا اس طرح کی باتیں کرنے کی بجائے کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزید محلت دی ہوئی ہے کیونکہ آپ دیکھئے کہ منافقین کا طرح عمل لیکھیں اعتراض میں اس کا جواب دے رہا فوراں ذہن جاتا ہے ویسٹ کی طرف جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سرعام دا فرمانی ہو رہی ہے ایک سوال یہ ہے کہ غریبوں پر کیوں آیا امیروں پر کیوں نہیں آیا یہ الگ سوال ہے اس کا الگ جواب ہوگا ایک ہے سوال کہ ویسٹ پر کیوں نہیں آتا اور ہم پر کیوں آ رہا اس کا الگ ہے کیونکہ وہ غیر مسلم ہیں ہم ابھی یہاں جو تناظر ہیں دونوں ہی مسلمان ہیں چاہے وہ غریب ہوں یا امیر تو اس میں یہ کہ یہ جو طرز عمل ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے جو قول نقل کیا منافقین کا کہ وہ اللہ کے نبی اسلام کے پاس آتے ہیں وَإِذَا جَاءُكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُولَ کہتے ہیں اپنے جی میں کہ ہم نے تو اتنے بڑی گستاخی کر دی اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا تو جو زیادہ بڑا ظالم ہے اس کے بارے میں اللہ نے جو قائدہ بیان کیا وہ استدراج کا ہے استدراج کا قائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو دھیل دیے چلے جاتے ہیں فرمایا اللہ کے نبی سلم نے اِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلِظَّالِمِ یعنی اللہ تعالیٰ ظالم کی دراز کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ گناہوں میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتا ہے حَتَّى اِذَا أَخَذَهُ لمْ يُفْلِتُ ہو پھر جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا اور پھر اللہ کے نبی سلم نے وہ آیت تلاوت کی وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَ اِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ تو یہ استدراج ہے استدراج کی تعریف اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ انسان گناہوں میں بڑھتا چلا جائے اور اللہ کی طرف سے نعمتیں بڑھتی چلی جائیں تو اس حالت سے تو انسان کو بہت پریشان ہونا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ کہیں اللہ کی اچانک پکڑ نہ آ جائے تو اس اعتبار سے جن پر نہیں آئی وہ بڑے خطرے میں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے استدراج کا شکار تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے باوجود انہیں نعمتیں دیئے چلے جا رہا ہے تو ایسی صورت میں تو انہیں فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ بڑا عذاب آ جائے تو یہ تو ان کے لیے خوش ہونے کا یعنی پریشان ہونے کا سبب ہے خوش ہونے کا سبب نہیں ہے تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس دوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر ویلکم بیک ناظرین بیک سب وقفے پہ جانے سے پہلے مومن محمود قرآن و حدیث کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے کہ زلزلے کی وجوہات کیا ہیں دنیاوی اسباب سائنسی اسباب وہ بھی تو اپنی جگہ پر موجود ہیں زلزلے کے بھی اور زلزلے کے بعد ہونے والے تباہی کے بھی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلسل بات یہ ہے کہ اس زمین کے بارے میں عام آدمی کا یعنی کم پر لکھے گا یا ان پر آدمی کا یہ ایک تصور ہے کہ یہ ایک بہت برا ٹکرا ہے بہت بڑی چٹان کہہ لیجیے بہت برا ایک یعنی ایک مسلسل شے ہے ٹھوس ہے اور سخت ہے پتھر کی طرح یہ تصور سائنسی لحاظ سے غلط ہے اصل میں یہ جو یہ جو زمین جیسے ہم زمین کہتے ہیں یہ مختلف راکی سلیبز ہیں اور یہ سلیبز جو ہیں راکی سلیبز یہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں یہ ایک ٹکرا نہیں ہے یہ وہ ہم ان سلیبز پہ زنگی گزار رہے ہیں یہ راکی سلیبز جو ہیں یہ اصل میں پہلے تو یہ سمجھ جیئے کہ یہ جو ہماری زمین ہے اس کی شکل بیزوی ہے اور ایک انڈے کی طرح ہے اور آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ اس کی جو کیفیات ہے وہ تو اس کی بلکل انڈے کی طرح تو خیر نہیں بلکل انڈے کی طرح ہے بیزوی ہیں اور تقریباً انڈے کی طرح ہے لیکن اصل بات جو دلچسپ بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو کیفیات ہیں وہ بلکل اس طرح کی ہے جس طرح تازہ تازہ انڈا کو بوائل کیا ہو جس طرح اس پر جلی آ جاتی ہے تو اس دنیا کے اس زمین کے گرد جو ہے ایک انتہائی باریک جلی ہے اور وہ جلی جو ہے وہ یہ انسانوں کی یا تمام جانداروں کی پروٹیکشن میں بڑا اہم رول ادا کرتی ہے تو میں بتا رہا تھا کہ یہ ہم سلیبز ہیں جن پر ہم زندگی گزار ہیں اور یہ بڑی سلو موف کرتی ہیں اور بلکل پھر اسی طرح جس طرح انڈے کی اندر زردی ہوتی ہے اس کے جو کور آفر ارتھ ہے نا وہ انتہائی گرم انتہائی گرم ابلہ ایک لاوہ ہے یہ سلیبز جو ہیں انہیں کہتے ہیں ٹیکٹونک پلیٹس یہ پلیٹس ہیں جو بڑی ہی آسانی سے بھی اور بڑی ہی سلو رفتار سے اس لاوے کے اوپر تیرتی رہتی ہیں جب یہ پلیٹس جو ہیں ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں جب کہیں آپس میں ان کو گرائنڈ کرتی ہیں رگر کھاتی ہیں تو ان میں سے ایک انرجی ریلیز ہوتی ہے وہ جو انرجی ریلیز ہوتی ہے وہ انرجی جو ہے وہ باعث بنتی ہے اس کا ارتھ کوئی کا زلجلے کا تو کیا ہوتا ہے کہ زمین کا جو اوپر والا حصہ جس پر ہم رہتے ہیں وہ بڑی زور سے موف کرتا ہے گردش کرتا ہے تو یہ جو جیسے ہم فالٹ لائن کہتے ہیں نا فالٹ لائن کیا ہے فالٹ لائن یہ ہے کہ جہاں یہ پلیٹس کے ان ٹیکنوکنک پلیٹس کے اپرس میں ٹکرانے کے زیادہ مواقع ہوں ان جگہ کو فالٹ لائنز کہتے ہیں اور آپ ایران ہوں گے اور شاید ہمارے لئے تکلیف دے بھی ہو کہ پاکستان میں سب سے زیادہ فالٹ لائن اسلام آباد اور اسلام آباد میں سب سے زیادہ خطرناک علاقہ وہ ہے جس میں پرائیم میریسٹر ہاؤس ہے جس میں سپریم کورٹ ہے جس میں ہمارا سیکٹریٹ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کے زلزلہ میں تو سپریم کورٹ کی باس دیوار پوری تو نہیں گئی اس کی انٹیں جو ہیں وغیرہ گر گئی ہیں تو یہ زلزلہ کی وجہ بنتی ہے پھر یہ کہ زلزلے جو ہیں سمندر جو ہے یہ اس کے نیچے بھی بلاہر تو زمین ہے لیکن آپ خیال کریں اور جو سمندر میں زلزلہ آئے اسے ہم سنامی کہتے ہیں اچھا یہ آپ دیکھیں کہ زمین جو سمندر کی ہے وہ کہیں کم گہرہ ہے کم زیادہ گہرہ ہے آپ ایران ہوں گے سن کر کہ پیسیفک اوشن میں ایسی گہرائی بھی ہے کہ اگر کوہمالیہ کو دو دفعہ ایک دوسرے کو اوپر رکھ دیا جائے تو ان کی جو ماؤنٹ ایورسٹ ہوگی نا وہ پھر بھی پانی کے اوپر نہیں آ سکے گی اگر ایک نیچے اتنی زیادہ گہرائی ہے اور وہ اس میں جب پلیٹس ہلتی ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ آسمان کی طرف چھلنگے لگاتا ہے اور وہ سنامی بن کر تباہی لاتا ہے تو یہ زلزلہ ہے اس دفعہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ دو ہزار پانچ اکتوبر میں آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ کو بھی زلزلہ آیا تھا اور وہ زلزلہ بھی ایکچولی پہلے تو یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ دو ہزار پانچ والا زلزلہ ایٹ پوائنٹ ون تھا اور وہ سیون پوائنٹ سکس تھا لیکن امریکہ وغیرہ نے جو اس کا بیجی ہیں اس کے ہمیں جو سے ہم زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ زیادہ ایکرویٹ ہوں گی وہ وہ بھی سیون پوائنٹ سکس تھا یہ بھی سیون پوائنٹ سکس تھا دونے ایک جیسے تھے لیکن اس کے باوجود اس کی تعداد تو ہزار ہا انسان جو ہیں وہ جان سے ہاتھ دو بیٹھے تھے اور بہت زیادہ نقصان ہوا تھا اس کا نقصان بہت کم ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی گہرائی تھی صرف پندرہ کلومیٹر دو ہزار پانچ والے کی گہرائی تھی پندرہ کلومیٹر اور اس کی گہرائی تھی دو سو بارہ پوائنٹ فائیو ٹو ون ٹو پوائنٹ فائیو یہ اس کی گہرائی تھی پھر اس کا جو تھا اپی سینٹر اس کا اپی سینٹر تھا یہ کشمیر ہی میں اور اس کا اپی سینٹر جو تھا وہ فانستان میں کو ہندو کچھ تھا دور ہونے تھے ان وجوہات کی بنا پر یعنی ہم نے کچھ نہیں کیا ان وجوہات کی بنا پر نقصانات جو ہوئے ہیں وہ کم ہوئے ہیں لیکن بیک سب نقصانات اب مثال کے طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ اگر اس ہی ریکٹر سکیل کا زلزلہ جاپان میں آئے تو وہاں زیادہ فرق نہیں پڑتا دیکھیں بلکل آپ نے دوست فرمایا دیکھیں جاپان جو ہے وہ دنیا کی اس جگہ بے واقعہ جس میں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ترقی یافتہ سائنسی لحاظ سے بھی وسائل کی آئے تو انہوں نے بہت کام کیا اس سلسلے میں بہت کام کیا یہاں تک کہ یہ لاسٹ ارتکوک وہاں آئے ہے اس سے پہلے یعنی لاسٹ بٹ ون اس پر انہوں نے اس طرح کے انظامات کی اور بیلڈنگوں کے اس طرح صورت کی کہ انہوں نے بقاعدہ اعلان کیا کہ اب کوئی زلزلہ بھی کسی سکیل کا بھی زلزلہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پچا سکے گا لیکن ہوا کیا وہ اس طرح کا زلزلہ آیا جو سنامی آیا آخری جو وجہ ہے کہ اس میں بہرحال خدا نہ خواستہ خدا نہ میرے موں میں خاک اس کا کوئی اشرے شیر بھی پاکستان میں آجائے تو پاکستان نام کی کوئی شہر رہے نہ لیکن انہوں نے اس کے انتظامات پورے کیے ہوئے ہیں تو کوئی بیلڈنگ ممکن ہی نہیں تعمیر ہو سکے ممکن ہی نہیں تعمیر ہو سکے جو ہمارے ہاں کو وہ این او سی ہوتا ہے نا وہ این او سی اس کو مل ہی نہیں سکتا جب تک زلزلے سے بچاؤ کی تمام تدبیریں اس کی کنسٹرکشن میں رکھے نا تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے بہت ہی انتظامات کیا لیکن اس کے باوجود بحال اللہ اللہ ہے اور آپ کا معلوم ہے یو ایس کی ایک ریاست میں اس میں ایک ابھی چند دن پہلے ایک طوفان آیا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ طوفان اس درجے کا تھا بہت انظامات تھے وہاں بھی وہ اس طوفان کی تک جو طوفان کو کرنے والا تھا آلہ تھا وہی ٹوٹ گیا اس کی بھی زند سے باہر تھا سب کچھ اور سب کو چھوڑ گیا تو یہ لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انتظامات نہیں کرنے چاہیے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں اس کا دو مطلب ہیں ایک مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی سطح پہ اکل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی جسمانی مالی قوتوں کو استعمال کرتے پوری حفاظت کرے اور پھر یہ سمجھے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر سمجھے کہ مجھے تحفظ جو ہے وہ اللہ یعنی کہ ایک آپ کہہنے کے مقصد ہی ہو سکتا ہے کہ انسان عذاب کا مقابلہ کر سکتا ہے اگر اس سے تیاری پوری کیلئے نہیں مقابلہ کرنے کا لفظ غلط ہے نہیں دیکھیں نا وہاں پر آپ نے میری بات آپ نے میری بات وہاں پر سب کچھ آتا ہے اگر وہ یہاں پہ آئیں ہم اس کو عذاب بھی قرار دیں گے ہم اس کو بدہ مالی قرار دیں گے اور مرنے والوں کے بارے میں بھی ہم کہیں گے بھی عذاب میں مارے گئے عاصف صاحب ایسا تو نہیں کہ وہاں مواطنی ہوتی وہاں پراپٹی تباہ نہیں ہوتی وہاں تو اتنا زبردست کممünیکیشن کے معاملات ہیں لیکن وہ تباہ برباد ہو چاہتے ہیں کیایولیٹیز جو ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں بہت کم ہوتی ہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر دو چیزیں کٹھی کر دی جائیں نمبر ون کے اپنی اقل کے مطابق اپنے مالی وسائل کے مطابق اپنی پوری محنت کے ساتھ اس کا صد باب کیا جائے اور پھر یہ سمجھا جائے کہ اللہ ہمیں بچائے گا لیکن اس سے پہلے تو یہ تو ہمارے دین سے بھی صحبت ہے وہ آپ نے وہ بہت مشہور حدیث ہے سنی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے ان سے ملے تو معلوم ہوا ان کی چہرے سے کہ وہ بہت دور سے کہیں سفر کر کے ہیں تو آپ نے فرمایا تمہارا اونڈ کہا ہے تو اس نے کہا اللہ کے حوالے اس کو تو آپ نے فرمایا نہیں پہلے اس کا گھٹنا باندھو پھر اسے اللہ کے سپرد کرو تو ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں گھٹنا باندھنا چاہیے پہلے تمام تر جو بھی ممکن تھے ہمارے گھٹنا باندھنے کے تو کمال یہ ہے کہ ہمارے تین بڑے جو ہیں پارلیمنٹ ہاؤس صدر کا گھر وہ اپنا سپریم کورٹ فال ٹائن کے آئین اوپر موجود ہے یہ ہماری پلاننگ کرنے جائے ٹھیک ہے محمد محمود سوال پھر وہی آ رہا ہے دوبارہ کہ ایک منٹ سوال یہ ہے کہ مغربی اقوام بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کا کھل لم کھلا مزاق ابھی ریسٹلی امریکہ میں ہم جنس پرستی کا بل پاس ہوا ہر طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات دھجیاں بکھیر رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر عذاب اس طرح کے کیوں نہیں آ رہے یہ برک گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر کیا کہا تھا اقبالنے کے رحمتیں ہیں تری اغیار کے کاشانوں پر اور برک گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر ایسا کیوں آپ کا اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک مختصر سی بات کرنا چاہوں گا یہ جو ہمارے ہاں جدید دانشوروں اور مذہبی طبقات کے درمیان لڑائی رہتی ہے کہ بھئی یہ گناہوں کا نتیجہ وہ کہتے ہیں نہیں کوئی نتیجہ نہیں ہے اس زمن میں امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے ایک بہت خوبصورت مثال کے ذریعے یہ مسئلہ سمجھا ہے انہوں نے کہا کہ ایک صفیت کاغذ پر دو چونٹیاں چل رہی تھی اور اس پر کوئی صاحب لکھ بھی رہتے اب ان دو چونٹیوں پر دو چونٹیوں کے درمیان یہ مقالمہ ہو گیا کہ یہ جو لائن بن رہی ہے صفحے پر یہ کیوں بن رہی ہے بہت غور فکر کیا دونوں نے ایک نے اچانک جو ہے وہ چیخ ماری اور کہنے لگی کہ مجھے راز معلوم ہو گیا کہ یہ لائن کیوں بنتی ہے اس نے کہا کہ یہ جو تمہیں اپنے دنڈا سا نظر آ رہا ہے نا یہ دیکھو اس پر غور کرو جیسے یہ ہلتا ہے لائن بن جاتی ہے تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو طبیعیین ہے اس وقت سائنٹسٹ کو طبیعیین کہا جاتا تھا ان کی مثال یہی ہے کہ یہ ان کو جیسے ہی دنڈا نظر آ جاتا ہے جس کے نتیجے میں انہیں سبب معلوم ہو جاتا ہے تو چیخ مار کے شور مچاتے ہیں دنڈے سے مراد کلم ہے تو کلم کس کے ہاتھ میں جس کے نتیجے میں ہلنے سے وہ لائن پیدا ہوتی ہے تو بس یہ یہ کہ یہ تمام اسباب وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مشہیت کے تابع ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور بس یہ ان دونوں باتوں کو جمع کر لیا جائے تو کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے اور قائدہ کیا ہے امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو مورل لاز ہیں اخلاقی قوانین ان کو فیزیکل قوانین کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کہ اگر ادھر خلل پیدا ہوگا تو ادھر خلل پیدا ہوگا اگر اخلاقی فساد آئے گا تو فیزیکل لاز میں بھی فساد پیدا ہو جائے گا بس یہ ایک قائدہ ہے جو اللہ تعالی نے اس کائنات میں جاری ہو ساری پھر میرا سوال وہی پہ آ رہا ہے اب اس سوال کا جواب آنے لگا ہے اب یہی اگر فرمولہ لیا جائے کہ اخلاقی زوال ہوتا ہے تو فیزیکل زوال ہوتا ہے اب اس کا جواب یہ ہے کہ مغرب ان آفات کا شکار کم کیوں ہوتا ہے اور امت مسلمہ ان آفات کا شکار زیادہ کیوں ہوتی ہے پہلا اس کا کئی اعتبارات سے جواب دوں گا پہلا جواب وہی ہے کہ جو صحیح حدیث سے ثابت ہے آپ نے فرمایا کہ امتی امت مرحومہ میری امت مرحومہ امت ہے اس پر آخرت میں عذاب نہیں ہے کہ ان پر دنیا میں عذاب آئیں گے فتنے بھی آئیں گے زلزلے بھی آئیں گے قتل بھی ہوں گے امت مسلمہ آخرت کے لحاظ سے ایزی ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالی ان عذابوں کے ذریعے ان کی بدعمالیوں کے سزا دنیا میں دیتے ہیں یعنی امت مسلمہ کے ساتھ قائدہ کیا ہے کہ اگر بدعمالیاں کرو گے چونکہ تم اللہ سبحانہ وتعالی کی نمائندہ ہو ادھر اگر تم بدعمالیاں کرو گے تو تمہیں دنیا میں سزا دی جائے آخرت میں ہر بندے کا فردن فردن حساب ہوگا آخرت میں اس طریقے پر اجتماعی حساب نہیں ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِیَامَتِي فَرْدَ تو جو اجتماعی گناہ امت مسلمہ کرتی ہے اس کی سزا اللہ سبحانہ وتعالی امت مسلمہ کو دنیا میں دیتے ہیں اور کفار کے بارے میں یہ قائدہ نہیں ہے کیونکہ ان کے لیے عذاب کی اصل جگہ بحرال آخرت ہے اللہ تعالی نے اس دنیا کو دار الجزہ بڑھایا نے کفار میں بھی ان کے اجتماعیت ہے جس میں وہ گناہ کرتے ہیں اور ان کی انفرادیت ہے ابھی آیت پڑی کُلُّهُمْ آتِي يَوْمَ الْقِیَامَتِي فَرْدَ اکیلے اکیلے آئیں گے وہ بھی اکیلے اکیلے آئیں گے لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے نا وہ جو حساب کتاب ہونا وہ تو ایمان کی بنیاد پر ہونا ہے جہاں ایمان نہیں ہے وَفَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَتِي وَزْنَا قِیَامَتِ کی دن تو ان کا وزن بھی قائم نہیں ہوگا تو یہ تو ایک جواب ہوا دوسرا یہ کہ ہم آفات کو صرف آسمانی آفات میں محدود نہ کریں اللہ بہت ہم دیکھیں کہ پوری دنیا کی زلزلوں کی تاریخ میں اتنے لوگ نہیں مرے جتنے جنگ عظیم اول میں اور دوم میں مغرب میں لوگ مرے کروڑوں کے تعداد میں وہاں لوگ مر گئے ہیں اتنے تو کبھی کسی زلزلے میں نہیں مرے اتنی بڑی آفات ان پر آئی ہیں ابھی کتنے سال ہوئے ہیں جنگ عظیم دوم کو تو ستر اسی سال ہوئے ہوں گے زیادہ سے زیادہ تو یہ بھی آفات ہے پھر آفات آپ دیکھیں روحانی آفات مطلب جنگ عظیم دوم کے بعد جتنے مسلمان مرے ہیں آج تک اس کی وہ نسبت نہیں نہیں پھر بھی بتا رہے ہیں کہ اب ہر جگہ پہ مسلمان کا خون یرزا ہوا ہوا ہے وہ تو اس کا تو ابھی میں جواب دے رہا ہوں پہلا جواب اس کا ایک تھا کہ قتل و غارت ہوگی دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں آفات اور قسم کی بھی ہیں مثال کے طور پہ خاندانی نظام کا بالکل ختم ہو جانا جس کی بنیاد پر ایک انسان قلبی سکون سے محروم ہو جائے جہاں سب سے زیادہ خوشحالی ہے وہاں سب سے زیادہ کیوں کر رہے ہیں کیا اشیاء نہیں ہے ان کے پاس تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ جو عذاب ہے ومن اعرض عن ذکری فین لہو معیشتا ضنکا کہ جو میرے ذکر سے عراس کرے گا تو اس کا تو رہنا مشکل ہو جائے گا رہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو مرضی کر لے اپنے آپ کو جن شہوات میں مبتلا کر دے جس طریقے پر اپنے آپ کو خوش کرنے ہی کوشش کرے دلی سکون کبھی حاصل نہیں ہو سکے گا اور یہ بات ہمارے سامنے خاندانی نظام اگر ٹوٹ جائے تو آپ دیکھ لیں دلی سکون حاصل نہیں ہو سکتا اور یہ عذاب کہ دل کا سکون اٹھ جائے کسی شہر میں قرار نہ آئے یہ اس قسم کے عذابوں سے بہت بڑا عذاب ہے امت مسلمہ میں بھی عذاب ہے اس سطح پر نہیں ہے بلکل آپ دیکھیں ہمارا خاندانی نظام مضبوط ہونے کی وجہ سے یہاں پہ سکون اٹھ گیا لوڈ شیڈنگ سے یہاں پہ سکون اٹھ گیا مہنگائی سے یہاں پہ کیا وہ چیز نہیں سکون کیا آپ بات کرے وہ کون سے ہی آ رہے گا ایک انسان کے پاس سارا کچھ ہو بجلی آ رہی ہو ہر چیز اس کے پاس اویلے بل ہو اس کے گھر کے حالات ٹھیک نہ ہو مطلب تو اس کو جو ہر وقت بیچینی رہے گی نا وہ لوڈ شیڈنگ کو تو بھول جائے وہ تو ہر وقت ایسے کرب میں مبتلا رہے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے میں آپ کو بتاؤں پھر میں بحث اس لیے کروں بہت سارا آپ بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں اگر ذہنی طور پر بندہ پریشان ہو نہیں ذہنی سے مراد نہیں ہے ذہنی کرب میں جو بھی کہہ رہے ہیں آپ کیا وہ دنیاوی ترقی کر سکتا ہے اس کا کام دلیل لگے تھا نہیں نہیں ایسا نہیں یہی تو ہاں آپ کو سمجھا گیا تو یہ تھوڑا سا فلسفیرہ طریقے پر ہوگا وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت اگر انسان کے دل سے رخصت ہو جائے نہ تو علماء کہتے ہیں ایک خلا ہے ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے کہ جو اللہ کی محبت کے سوا کسی شئے سے پر نہیں ہو سکتا انسانی نفس کے اندر اسی خلا کو پر کرنے کے لیے تو انسان کو ہر وقت اپنے آپ کو مشغول رکھنا پڑتا ہے کہ کبھی بھی مجھے تنہائی کی کیفیت نہ حاصل ہو جائے جس کی بنیاد پر جو اندر کا خلا ہے وہ نکل کر آج آپ دیکھیں آج کل کی دنیا میں اس کے اوپر نہ آئے جس کی بنیاد پر جو اس کے وجودی سوالات ہیں جو اس کے بڑے بڑے سوال ہیں جن کا وہ جواب نہیں دے سکتے تو وہ نکل کر سامنے لے جائے ہر وقت مشغول رکھو انفرادی طور پر بھی ہو تو اس کے پاس کچھ گیجٹس ہونے چاہیے جس میں وہ ہر وقت مشغول رہے تو یہی تو فلسفہ ہے کہ ان کو مشغول رکھو کام کاج میں لگائے رکھو سوچو بیچار پر اگر آ گئے اور کسی وقت اکیلے بیٹھ گئے تو ان کو تو لگ پتا جائے اس وقت عذاب شروع ہوگا جب وہ اکیلے بیٹھ گئے نہیں نہیں یہی تو مطلب آپ دیکھیں ایک چیز استعمال کی نا اس کی سمجھا تھا کہ یہ مجھے سیشیئٹ کر دے گی یعنی یہ میرے اندر نہیں پتا چلا نہیں بھر سکتی اس کے بعد اگلی شائع کی تڑپ میں لگا ہے پتا چلا وہ بھی نہیں بھر سکتی اس کے بعد یہاں تک کہ انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کا دلی خلاپ پر نہیں ہوتا بیک صاحب دل تو یہ چاہتا ہے کہ جناب زلزلہ جیسا یہاں پر بیچاروں پر آیا ہے جو اللہ کے دین کا کھلم کھلا مزاک اڑا رہے ہیں اللہ میاں ان کو بھی کچھ کر کے ہمیں دکھا دے ایک سوال پیدا ہوتا ہے ایک عام بندے کے ذہن میں کہ جناب ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں چلے نفاق بھی لیے بیٹھے ہیں اور مار بھی ہمیں پڑھ رہی ہے اور وہ جہاں پر کے میڈیا دکھاتا ہے جہاں پر کے شیطان ننگا ناچ رہا ہے وہاں پر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے اور ہم چھوٹی موٹی چیزوں کو سمجھتے ہیں بس یہ عذاب ہو گیا یہ تو بڑا ایک مومن محمود صاحب کی بات کوئی آگے بڑھوں گا یہ جو میں بات کی ہے بڑی ہی صحیح بات ہے کہ ایسا آدمی کبھی تنہائی نہیں چاہے گا اور آپ دیکھیں مرد مومن کی خواہش ہوتی ہے تنہائی میں آگے آرہا ہوں اس طرف بھی دوسری طرف آپ کہتے ہیں نا مسلمانوں پر عموات کا عذاب ہے آپ کہہ رہے ہیں نا ابھی کہ موتیں جو ہو رہی ہیں مسلمانوں کی ہو رہی ہیں اب تو یہ ہے مسلمان کا خون ہی بہرہا ہے مغرب پر پیدائش کا عذاب ہے وہاں پیدائش نہیں ہو رہی بہت بڑا عذاب ہے اس وقت مغرب میں بوڑے ہیں کچھ بچے ہیں جوان غائب ہیں یہ ایک بہت برا عذاب ہے اور پاکستان میں دیکھیں خاص طور پر پاکستان اس معاملے میں سب سے آگے ہے اگرچہ بہت سے بوڑیں گے کہ پاکستان میں آپ کو درمیانے درجے کی عمر کا آدمی بہت زیادہ ملے گا یہ بہت برا عذاب ہے ان کا جو پیدائش بند ہو گئی بندوں نے والی بات ہے نا تو یہ بات اس بات کو سمجھئے کہ یقیناً ذہن کا عذاب جسم کے عذاب کی نسبت بہت زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے پھر یہ ایک اور بات یہ دیکھئے اگر ہم نے دنیا چھوڑی ہے تو کون سا ہم نے دین اختیار کر لیا ہے دین کے طرف سے ہمیں ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ نہ دنیا کے ہیں نہ دین کے ہیں اسی لئے ہم پر دونوں طرح کی عذاب آ رہے ہیں دریشتی بات کو بھی سمجھے کہ ہم دنیا میں بھی ذلیل اور اسوار رہے ہیں کیونکہ ہم دنیا کا کام نہیں کر رہے اور ہم دین کے ہم اللہ کے بھی پسندیدہ نہیں رہے اللہ کے بھی چہتے نہیں رہے کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کی بات کو بھی نہیں مانتے تو دیکھو انہوں نے اپنی ایک آنکھ بند کر لی ہے اور ان کی ساری توجہ ایک کام کی طرح ہے اپنی دنیاوی ترقی اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بڑھانا تو اللہ کی تو سنت یہ ہے کہ جو کوئی جس طرف بڑھتا ہے وہ اس کو اس کی طرف بڑھنے دیتا ہے لہٰذا وہ ان کی دنیاوی بھروتی میں اور دنیاوی ترقی میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر رہا لہٰذا ان کی اور جو ان کی دوسری آنکھ بند ہے لہٰذا ان کا وہ دروازہ جو ہے وہ بند کر دی گئے ہماری دونوں بند ہیں ہماری دونوں بند ہیں یہ کہہ جی بلکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری تو دونوں بند ہیں ہم نہ دنیا کا کام کر رہے ہیں اور نہ دین کو اس طرح اپناتے ہیں جس طرح پرارچے ایمان دیکھ سارا ایک وقفے کا موقع ہے میں آپ سے دوبارہ شروع کروں گا ناظرین گفتگو ہماری جائی رہے گی ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں وقفے کے بعد تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس دوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر ویلکم بیک ناظرین ناظرین بہت سے ہمارے مغرب ردہ دانشور یہ کہتے ہیں کہ یہ کل کا کل دنیاوی اسباب ہیں اور ان عذابوں کا آنا کوئی اس کا تعلق ہماری اخلاقیات یا ہمارے عامال سے نہیں ہیں جبکہ ایوب بیک صاحب وقفے پہ جانے سے پہلے یہ بتا رہے تھے کہ عذاب مختلف اقسام کے ہیں جس طرح کے عذابوں کا سامنا ویسٹ کو ہے یا ان اقوام کو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے کھلن کھلن نافرمانی کر رہی ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ان کے لئے سوہانے روح ہیں جی بیک صاحب تو میں عرض کر رہا تھا کہ اصل میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی میں ترقی کرنے کی وجہ سائنسی میدان میں ترقی کرنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو مختلف جو احفات ہیں ان سے بچانے کی پوری کوش کیا وہ کافیات تک کامیاب ہوئے ہیں لیکن آپ دیکھیں نا کہ ان عذاب کا بھی جو ہے وہ روح اور بن گیا ہے جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کیا یعنی جس پر وہ قابو نہیں پاسکتے ہیں جس کا میں نے خود کیا اور وہ خود اس کا باعث بھی بن رہے ہیں مثال کے طور پر جیسے میں نے ارز کیا کہ پیدائش کا معاملہ ہے کہ وہاں یویسٹ میں اس وقت جو پیدائش کی شرعہ ہے وہ بہت ہی کم ہوگی ہے چائنہ کی بات سن لیجئے چائنہ میں یہ مسئلہ پیدا ہوگیا کہ لڑکے ہی پیدا ہو رہے ہیں لڑکیاں پیدا نہیں ہو رہی ہیں تو وہاں ایک تجویز سامنے آئی ہے یہ رہان کنوی انتہائی شرم ناک بھی وہ یہ کہ مشترکہ بیوی رکھی جائے مشترکہ بیوی کا تصور چائنہ میں پیدا ہو رہا ہے کیا یہ عذاب کی قسم نہیں ہے کیا کوئی آپ سوچ سکتے ہیں کوئی مشترکہ بیوی کا معاملہ ہو اور خاندان کوئی خوشی خوشحالی اس طرح کا کوئی نام بھی آ رہے ہیں لہذا یہ انداز یعنی جو طوفان یا انداز عذاب ہے وہ ان کے لیے بدلہ ہے پھر یہ بھی بات غلط ہے کہ اجتماعی طور پر ان پر طوفان یا یہ زلزلے وغیرہ نہیں آتے یہ حالی میں ایک طوفان آیا ہے اس میں ایسا بات و بارہ کا طوفان آیا ہے مجھے اب یاد نہیں کونسی ریاست ہے امریکہ کی وہاں کہ وہ آلے جو نوٹ کرتے تھے وہ ٹوڑ گئے ان کے سکیل ختم ہو گئے وہ بلکہ درخت جرم سے اکھر گئے اور نام و نشان رہا مواصلات کا تو ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں نہیں آتے صرف یہ فرق ہے کہ انہوں نے اپنی سائنسی ترقی کی وجہ سے بہت سے عذابوں پر کی بنیاد پر جو نقصانات ہوتے ہیں ان میں کمی کی کوشکی ہے اور اس میں کامیاب ہوئے اس میں کمی آئی ہے یعنی وہی عذاب اگر خدا نہ خاصتہ پاکستان میں آئے تو کئی ہزار گلہ زیادہ اس کا نقصانات ہو سکتے ہیں لیکن پھر یعنی دیکھیں اللہ کی بھی تو ایک ہے نا اس کی حکمت بھی تو وہاں عذاب کا رخی اور بدل جاتا ہے اور سلچن بن جاتا ہے میں نے ابھی جیسے ابھی محمود صاحب نے کہا کہ محمود صاحب نے کہ وہاں جو ہے خودکشی کا ریٹ بڑھا ہے تو یہ کس چیز کی نشان نہیں ہے استراب کی بیچینی کی وہاں طلاقیں بھی زیادہ ہیں یہ بھی آپ نوٹ کریں کس کسی خوشحال کسی ایسے معاشرے میں جہاں امن و امان ہو جہاں لوگ ایک دوسرے سے خوش ہو طلاق کی نوبت بہت کم آئے گی پاکستان میں اب طلاق کا ریشو بہت بھر گئی ہے لیکن شاید سو گناہ سے بھی زیادہ کم ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ رات کو نیند کا مسئلہ یہ بہت بنا مسئلہ ہے سکون کی نیند وہ ہی حاصل کرے گا چیزیں سکون ہوگا تو جتنا اس معاملے میں ویسٹ میں بھی ایک بہران ہے یہ کہ لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی لوگ سو نہیں سکتے وجہ اندرونی جو بیتابی بیچینی استرار جو اندرون کا ہے وہ انہیں سونے نہیں دیتا سائیکیٹریس سب سے زیادہ کماتے ہیں سائیکیٹریس جو ہیں سب سے زیادہ کماتے ہیں دیکھیں آپ کا ماہر نفسیات کتنے ہیں بہت کم ہوں گے اور کتنے لوگ ان کے پاس جاتے ہوں گے وہاں تو اصل علاج ہی نفسیاتی ہے دوسرے ڈاکٹر تو بہت کم ہیں لیکن بہت سائے اس میں ہم یہ تو بلکہ میں اس میں کہوں گا کہ آپ دونوں حضرات رائے دیں کہ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اس میں ہماری ان عذابوں کا واقع ہونا اور ان کا تباہ کن ہو جانا اس میں نلائقی ہم لوگوں کی بھی ہے بلکل یقینا ہے اسے انکار نہیں کیا جا سکتا تو دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو بھی ہم نلائقی کر کے اور اس کا نتیجہ بھگتے ہیں نلائقی کا نتیجہ اس عذاب کی شکل میں بھگتے ہیں ہم زلزلہ آتا ہے تو ہم اس کے لئے نہ تیار ہوتے ہیں نہ ہمارا انفرسٹرکچر موجود ہوتا ہے ہاں لیکن روحانی طور پر بھی اب یہ بتائیے کہ ہمیں اسلامی لحاظ سے دینی لحاظ سے کس طرح آپ ایک بندہ مومن کو اپنا طرز عمل کرنا چاہیے دنیاوی اور دینی دونوں لحاظ سے دنیاوی اعتبار سے جیسا کہ ایوب ایک صاحب فرما رہا تھے بلکل صحیح بات تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول سے وضاعت ہو جائے گی کہ جب وہ جا رہے تھے شام کی طرف اور انہیں خبر ملی کہ وہاں تعاون ہے تو آپ رسٹے سے واپس ہونے لگے تو حضرت ابو عبیدہ موجود تھے کہنے لگے کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں یعنی آپ جائیے شام تعاون لگنا ہوگا تو لگ جائے گا نہیں تو نہیں تو آپ نے جو جواب دیا اس میں ساری بات آ جائے گی کہ نَفِرُّ مِن قَدْرِ اللَّهِ إِلَى قَدْرِ اللَّهِ ہم اللہ کی تقدیر سے نکل کر اللہ ہی کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں اس کو علماء کہتے ہیں اللہ کی تقدیر کو اللہ کی تقدیر کے ذریعے دفع کرنا یعنی اللہ کی تقدیر آتی ہے اللہ کی تقدیر ہے بیماری آگئی تو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میری ہی تقدیر یعنی دوائی کے ذریعے اس کو دفع کرو تو اب یہ جو پریشانی آتی ہیں آفات ہیں آذاب ہیں یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے اللہ ہی کی تقدیر یعنی جو اللہ تعالی نے صلاحیت انسان کو دی ہے جو کچھ وہ کر سکتا ہے اس کا انتظام اس پر ضروری ہے واجب ہے اور اگر وہ نہیں کرتا تو وہی حالات فیس کرتا ہے جو ہم کر رہے ہیں اس کا ذمہ دار ہے وہ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو حکمت بیان کی ان عزمائشوں کی وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولًا مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَائِ وَالْضَرَّائِ لَعَلَّهُمْ يَتَظَرَّعُونَ ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا اور ان کی قوموں کو ہم نے تکلیفوں اور عذابوں کے ذریعے پکڑا تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑ آئے تو گویا اصل حکمت کیا ہے کہ جب یہ پریشانی آ جائے آزمائش آ جائے آفت آ جائے تو یہ علمی بحث مبایسے میں مبتلا ہو جانے سے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے اصل طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے سجدے میں گر جائے اور اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑ آئے اور استغفار کرے کیونکہ اللہ تعالی نے اسحابِ کحف کا واقعہ بیان کیا اور اس میں بہت سے عبرتیں ہیں پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ عبرتیں تو حاصل نہیں کریں گے علمی بباحث میں پڑ جائیں گے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُمْ قَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ الٹی سیدھی باتیں کریں گے جس کا عملی اعتبار سے فائدہ نہیں تو اصل طرز عمل کیا ہے وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں کے ذریعے عذابوں کا مزہ چکھائیں گے تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کریں تو ہونا کیا چاہیے ان اس آزمائش کے نتیجے میں یہاں پھر بھی پاکستان کہلی یا مسلم مالک کہلی جئے یا امت مسلمہ کہلی جئے میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ ہم نے اپنے لئے دونوں دروازے بند کی ہوئے لیکن پھر بھی مکمل طور پر اس طرح بند نہیں کی ہے اسی کی وجہ یہ ہے کہ جب یہاں کوئی طوفان کوئی زلزل آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرو اور بڑے بڑے لوگ جنہوں نے کبھی شاید بھول کر نماز بھی نہ پڑی بلڈنگ سے باہر نکل آتی ہے اور کلمہ پڑے لگتے ہیں تو ہمارا تو ابھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہم پر رحمت ہے نہ کہ ہمارا کتنا بھی گیا گزرا مسلمان ہو اس کا رجوع اس مسئیبت سے اللہ کی طرف ہوتا ہے جبکہ ویس نے یہ معاملہ یہ بھی ویس پڑے کا عذاب ہے کہ ویس نے یہ معاملہ بلکل ہی ختم کر دیا یہ دروازہ ہی بند کر دیا یہ سوچ ہی بند کر دی ہوئی ہے کہ وہاں ایسی صورتحال میں لوگ رجوع کرے اللہ کی طرف یا جو بھی ان کا اپنا دین ہے یہ ہم دیکھتے ہیں ایسی کوئی بات کبھی ہمارے سامنے آئی نہیں تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اہل پاکستان پر عالم اسلام پر یہ اللہ کی ایک رحمت ہے اور اس کے نسبت ویس پر یہ اللہ کا ایک غضب ہے کہ انہیں کسی بھی صورت میں کسی بھی صورتحال میں اللہ یاد نہیں آتا میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ایک تو طرز عمل یہ ہے کہ آفت آگئی عذاب آگیا تو اب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کیا جائے اور ایک یہ ہے کہ مستقبل کی پیش بندی کیا ہو تو اس زمن میں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے قائدہ بیان کیا سورة توبہ میں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُمْ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُمْ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ اللہ تعالی انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک اے نبی آپ ان کے اندر ہیں اور اللہ تعالی انہیں عذاب دینے والا نہیں جب تک یہ استغفار کرتے رہے ہیں سیدنا ابو دردہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے امت مسلمہ میں دو آمانیں نازل کی تھی ایک آمان جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کی صورت میں ختم ہو چکی ہے اور دوسری آمان قیامت تک باقی ہے اور وہ ہے استغفار تو استغفار کیا جائے استغفار کی شرائط کے ساتھ یہ نہیں کہ زبان سے صرف انسان استغفار کہہ دے بلکہ اپنے گناہوں کا شعور ہو انفرادی اور اجتماعی اور ان سے توبی کی جائے مستقبل میں نہ کرنے کا عظم ہو اور فوری طور پر ترک بھی کر دیا ہے تو یہ عذاب سے بچنے کا طریقہ استغفار اس کے سوا کچھ نہیں ہے اور استغفار بھی اجتماعی لازمو لوگ انفرادی استغفار کے تو قائل ہیں اجتماعی استغفار کو ذرا آپ بیان کریں اجتماعی استغفار سے خاص طور پر ہمارے لئے میں ابھی زیادہ بات کو پھیلاؤں گا نہیں ہمارے لئے تو یہی ہے نا کہ ہم اہل پاکستان ہیں ہم نے ایک خطہ زمین اللہ سے اس وعدے کی بنیاد پر لیا تھا کہ اللہ اب تو ہمیں آئے خطہ زمین عطا فرما دے ہم اس زمین پر اس خطے پر تیرا دین نافذ کریں گے تو اس حوالے سے جو بھی پیش رفت ہوئی ہے میں نہیں سمجھتا اس پر کوئی زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے سوائے شرمندگی کے ہمارے دامن پر اور کچھ نہیں ہے دامن ہمارے استغفار اجتماعی یہ ہو کہ ہم اس ملک پر اللہ کے دین کو نافذ کریں پاکستان کو صحیح معنوں میں سلامی فلاحی ریاست بنائیں آپ دونوں حضرات کی آمد کا بہت شکریہ ناظرین ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنی آراہ اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں ضرور بھیجئے گا ہمارا ایمیل اڈریس ہے media.org اگلے پروگرام تک کے لئے اجاز دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ